بڑی جلدوز حدیث ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ذہن میں رکھیں حضور نے فرمایا یوشکو اہیاتی آل الناس زمانو اندیشہ ہے کہ لوگوں پر یعنی میری امت پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا اب گنتے جائیے لا يبقى من الاسلام اللسموہو اسلام میں سے اس کے نام کے سوا کچھ نہیں بچے گا و لا يبقى من القرآن اللہ رسموہو قرآن میں سے اس کی رسم رسم الخط، الفاظ اور غروف کے سوا کچھ نہیں بچے گا اسی کی اللہ تعالی نے زمانت دی ہے یہ محفوظ رہے گا رسم عثمانی پساجدہم آمیرت انہوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْحُدَىٰ ہدایت سے خالی ہو جائے گا یہ خراب کے لفظ سے وَعُلَمَاهُمْ شَرٌ نَّاسِ تَحْتَ دِينَ السماء اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین انسان ہیں مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْوُدُ فِتْنَةُ وَفِيْهِمْ تَعُودُ فتنہ انہی کے اندر سے برامد ہوگا اور انہی میں گھس جائے گا یعنی ان کا کام فتنہ انگیزی مخالفت جنگ و جدال بڑکانہ اپنے اپنے فرقے کے لوگوں کے جذبات کو بڑکاتے رہنا اور مسلمانوں کے ادر اختلافات کو ہوا دیں یہی ان کا کام رہ جائے گا آج جن کو ہم علماء کہتے ہیں ان کی عظیم اکثریت اس قیفیت سے دوچار ہو چکی ہے جب مذہب اور دین پیشہ بن جائے تو کوئی خیر اس میں باقی نہیں رہتا یہ دین اور مذہب پیشہ نہیں تھا اسلام میں کوئی پیشوائیت نہیں اسلام میں کوئی پاپائیت نہیں اسلام میں کوئی برہمنظم نہیں اسلام تو یہ کھلا ہر شخص کتاب اللہ پڑھے ہر شخص عربی سیکھے ہر شخص کو امامت کے قابل ہونا چاہیے ہر شخص اپنی بچی کا نکاح خود پڑھائے ہر شخص اپنے والد کا جنادہ خود پڑھے یہ جو اپنے پیشہ بنا دیا ہے اور پھر انہیں پیسے دیتے ظاہر بات ہے کہ پھر اس پیشے کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو لاؤں پھر تو پیشہ میں تو جو کچھ پیشہ ورانہ چشمکیں ہوتی ہیں اور جو خباستیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بات واضح رہے کہ علماء حق سے دنیا خالی نہیں ہوگی علماء حق بھی ہے لیکن کسی کے باتوں پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ یہ علماء حق ہے